میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا ادعاؤ مخل عبادت دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لب لباب ہے اور یہ بھی کہا ادعاؤ ہو العبادت دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی اور اللامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے میننگ آف پریئر ان اسلام بڑا عظیم ہے اس نے جو لقشہ کھیچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے انائے صغیر یہ ایگو میرا میری انہ میری خودی انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے انائے کبیر اللہ اننی اناللہ لا الہ الا انہ یہ انہ انائے کبیر اللہ کی انہ وہ عظیم انہ اور یہ چھوٹی سی محدود سی انہ تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اقبال نے پتہ نہیں کس چگہ کس کیفیت میں ڈھوڑ کر یہ شرکا ہے اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں آپ جو ہوں چھوٹی سی اب کیا شکل ہے یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے میری وجود کو بھی اتنا اتنی گشن دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے اب یہ کیا اس نے سمجھا کیا کہا لیکن میں نے وہی انعائے کبیر انعائے صغیر ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیل ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہ کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعیتا ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدن السراط المستعیہ کا نعبد وی اگر ہم واقعیتا ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قلموں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے السلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے ہوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گئے آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زیمن میں کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ ایک تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہو یہ سوئی پڑی ہو اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ چاہا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا ثواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا ثواب بھی جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منام عرفات میں خاص طور پر جبل رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعب اکا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپ لوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادنے چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپورائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے سماع دنیا تک ہم نضول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو تمہیں ہماری اتنا توجہ نہیں ہے اگر ہماری اتنا متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی کسی وسینے کی کوئی حاجت نہیں جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائیں ہاں ایک شرط ہے فلیستجیبولی چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں میرے احکام کو تسلیم کریں میرے فرامین کانسنس سے کھول کر سنیں ان پر دل سے عمل کریں فلیستجیبولی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو سنی ان سنی کر دو یہ نہیں ہوگا یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جانا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ توبہ کرتا ہے معاسی سے اللہ تعالی بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوزد ہو جاتا ہے تم اللہ کو یاد کرو فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہے دو طرفہ معاملہ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں مجیب و دعوت دعائی زازان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنوں جب اور جہاں وہ مجھے پکارے ہیں وہ بھی میرا کہنا مانے میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کریں وَلْيُوْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے ہیں